افسوس کے دارڈوم دیوبند نہیں جاگا اگر اس وقت دارڈوم دیوبند میری تحریروں پہ میری تجویزوں پہ جاگ جاتا کہ مسلمان اگر اس ملک کے اندر اپنے وجود کی بقا چاہتے ہیں انہیں آج بھی اپنا تمام سرمایہ یہاں کی مقامی تنظیم ہے بڑھ بڑھے لوگ ہیں وہ ایک ٹارگٹ کیوں نے بنا رہے گی دس سال میں پندرہ سال میں ہم کو اتنے ڈاکٹر بنانے تو لکھنے کا سبب آج بھی میرا غصہ ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدنوانیاں ہیں بدعمالیاں ہیں غلط بیانیاں ہیں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اخبار بڑا ہو یا چھوٹا ہو جب تک وہ اور آپ دیکھئے گا اور آپ اپنا آپ کو بھی دیکھئے گا کہ آپ نے قلم کو دل کے پاس رکھا ہوا ہے جو چیز ہم دل کے پاس رکھتے ہیں اور وہ صداقت نہ بیان کرے تو وہ بیمانے ہیں اور ایک چیز جو ہے میں یہاں پر آپ کے ذریعے سے پورے ہندوستان سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں مسلم ادارے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اس سے ایک بڑا نقصان اور ہوا کہ صحیح لفظوں میں اگر کہا جائے ہر میدان کے اندر پستا قد لوگوں کو ایک میدان مل گیا زبان کے حوالے سے کبھی سرحدیں نہیں کھیچنی چاہیے کبھی بیریئر نہیں بنانے چاہیے اور کبھی تنگ نظری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری کے اوپر چودہ کتابیں آ چکی سوانے دیوبار اور یہ میں نے اپنے چچا کی فرمائش پر لکھی مولاندر شاہ کشمیری صاحب نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو کسی کو تارروف میں جب میں کتاب پیش کرتا ہوں تو مجھے اور اس کا اجراء میں نے راشد بھائی ایک ایسے وقت میں کیا کہ جس کا تصور دیوبند کے اندر نہیں تھا کیوں کیا بات تھی ایسی خاص بات وہ ایک جو کشمیر کے اندر ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیا تھا کہ آج بھی دارڈوں کا استاد اور بی جی بی کا ایم ایلے ایک جگہ بیٹھتا ہے ہمارا خاندان تقریباً سو سال پہلے کشمیر سے دیوبند آیا حضرت علامان ورشاہ کشمیری ننگے پاؤں کشمیر سے چرکر دیوبند آئے یہاں وہ دارالعلوم کے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے سب کو زندہ کیجئے ورنہ آپ کے پاس نہ بولنے والا ہوگا نہ لکھنے والا ہوگا نہ سمجھنے والا ہوگا یہ کام ہمارے ہاں جمعیت علمائے ہند کو کرنا چاہیے تھا بڑے پیمانے کے اوپر دیکھیں ذرائع ہیں اصل جن کے پاس ذرائع ہیں انہیں دلچسپی نہیں ہیں آمنہ سامنے میڈیا میں آپ سبھی ذرشوں کا سواگت ہے محترم ناظرین کرام آپ کا مزمان راشد عظیم آج پھر آپ کی ملاقات ایک نئی شخصیت سے کراتا ہے یہ شخصیت ہے دیوبند کی جانیمانی شخصیت جن کے ابو اجاد کا ایک بہت بڑا نام ہے بہن الوقامی سزے پر وہ نام ہے حضرت علمہ سید انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں مشہور صحفی عدیب مولانا سید محمد عدر شاہ قیسر کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے وجہ شاہ قیسر عرف کمل دیوبندی آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں وجہ شاہ صاحب آپ کا آمنہ سامنے میڈیا اور شاہ صاحبی میں استفاد ہے بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے میرا انتخاب کیا وجہ شاہ صاحب جس طرح سے آپ ہم جانتے ہیں کہ اس دیوبند میں اور دیوبند کے طرف میں آپ ایک بہت بھی مشہور سابتہ ایک دیوبند ٹوڑے سات سالوں سے چلا رہے ہیں آپ جس کے آپ مدیر پہ ہیں اور ایڈیٹر ہیں ان سات سالوں میں آپ نے جو صحفت کی خدمات انجام دی ہے میں اس صحفت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جس طرح سے ہم دیکھتے کہ نیشنل میڈیا جو ہمارا بلکل ایک طرح سے زافرانی رنگ میں رنگ رہا ہے آپ پرنٹ میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھئے میرا جو صحفت سے تعلق ہے تو وہ تقریباً پینتی چھتی سال سے ہے اور یہ جو اخبار ہے میرا یہ گزشتہ سات سال سے ہے میں نے تقریباً صحفت کے سبھی رنگ بدلتے ہوئے دیکھے ہیں میں توڑا سا یہ ارز کر دوں کہ ایک زمانے میں لگ بک سن اٹھتر کے قریب دہلی لکھنو اور پٹنا سے ایک روزنامہ اخبار نکلتا تھا قومی آواز جس کے فاؤنڈر پنڈی جوارڈال نہرو تھے تو لکھنو ایڈیشن کے اندر میرے زیادہ مزامین آیا کرتے تھے تو اس اخبار کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ تھی کہ اس میں آپ کانگریس کے خلاف لکھی ہے اس کی اشاعت ہوا کرتی تھی آپ راجیو گاندی کے خلاف لکھی ہے اس کی اشاعت ہوا کرتی تھی آپ اندرہ گاندی کے خلاف لکھی ہے اس کی اشاعت ہوا کرتی تھی وہ مالکان ہونے کے باوجود آپ کے جو خیالات تھے آپ کے جو فکرات تھے ان کی اشارت پر وہ کبھی پابندی نہیں لگایا کرتے تھے لیکن پھر ایک بہت تیزی کے ساتھ مقامی جو ہندی اخبار آتا ہے اور انہیں اپنے اخراجات نکالنے کے لیے جو صحافت کا میار گرایا انہوں نے اس سے یہ سب جو ہے ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا اور اس ٹرینڈ میں یہ ہوا کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو فوقیت دی جانے لگی اور پھر خبروں کی جو بنیاد بنی وہ مذہب ذات اور ضروریات پر بننے لگی تو اس سے یہ اثر ہے جس کو آج آپ بیان کر رہے ہیں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اخبار بڑا ہو یا چھوٹا ہو جب تک وہ حق نہیں لکھتا جب تک وہ سچ نہیں لکھتا اس کو اخبار کا درجہ ہی نہیں دینا چاہیے میرا بہت چھوٹا سا اخبار ہے سات سو آٹھ سو کابیا مقامی طور کے اوپر آتی ہیں اس کی اور میں پچھلے چند سالوں کا میرا جو ایک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی کو جو یلو جرنلزم ہے اس کے حوالے سے نہ لکھا نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے اور ایک چیز میں بہت آگے بڑھ کر آپ سے کہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کا قیام کیا تو سب سے پہلے اس نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ وہ دنیا کی تقدیر لکھے قرآن شیف کے اندر واضح طور کے اوپر ہے کہ اللہ ایسا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور آپ دیکھئے گا اور آپ اپنا آپ کو بھی دیکھئے گا کہ آپ نے قلم کو دل کے پاس رکھا ہوا ہے جو چیز ہم دل کے پاس رکھتے ہیں اور وہ صداقت نہ بیان کرے تو وہ بیمانے ہیں تو اس قلم کی طاقت پر سوچل میڈیا کے آنے کے بعد میں یا یوٹیوب چینل ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں اس قلم کی جو طاقت ہے پرنٹ میڈیا ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں دیکھیں اثرات تو مرتب ہوئے ہیں اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے سوچل میڈیا کے ذریعے اتنی جلدی خبر منظر عام پر آتی ہے کہ وہ بہت لیکن اس میں صداقت نہیں ہوتی وہ فیک ہوتی ہے دوسری جو سب سے بڑی خامی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈیٹر کی جو ذمہ داری اخبار کے اندر تائین ہوتی ہے کہ ایڈیٹر کو کون سی خبر آنی چاہیے کون سی خبر مزیر ہے کون سی خبر مصوت ہے اور کون سا مضمون آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے سوشل میڈیا پر اس کی پابندی نہیں ہے پر ایک چیز جو بڑی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کردار کشی بہت ہے اور خود نمائی بہت ہے تو اس لیے کتنا بھی سوشل میڈیا آ جائے پرنٹ میڈیا کا جو ادارتی صفحہ ہے اس کا مقابلہ سوشل میڈیا کبھی نہیں کرے گا اس کی احمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی احمیت ہر دور میں رہے گی ہر دور میں رہے گی یہ ایک بات سنیا ہمیشہ سے پڑھنے والے لکھنے والے دو طرح کے ہیں جو صداقت پر مبنی لکھنے پڑھنے والے ہیں وہ اخبارات کو نظر انداز نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آج بھی The Times of India ہے یا دینک بھاسکر ہے یا آج تک ہے یہ لوگ جو فگرز پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو تذیعات پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو فیڈ ورک کرتے ہیں سوشل میڈیا وہ نہیں کرتا لیکن ہم تو یہ دیکھتے کہ نیوز پورٹل جو ہے وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اداریات لکھے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جو ایڈوٹریل ہے وہ لکھے جا رہے ہیں تو پرنڈ میڈیا پر اس کے تو بہت اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں کیا نہیں میں نے آپ سے کہا کہ اثرات صرف یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی خبریں جلدی آپ کو مل جاتی ہیں پرنڈ میڈیا آپ کو چوبیس گھنٹے میں ایک بار آپ سے مخاطب ہوتا ہے فیس بک ہو گیا ایک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا یا انسٹیگرام ہو گیا لیکن وہی نیوز پورٹل جو ہے وہ اخبارات کے متابدل کام کر رہے ہیں نا وہ تو ہاں نہیں متبادل تو کر رہا رہی ہے اور وہ سچی خبریں وہ متبادل ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے انکار کر رہا کہ متبادل نہیں ہے جس طرح ہمیں گھر کے ماں کے کھانے کے مقابلے میں فاس فوڈ اچھا لگنے لگا تو اسی طرح ہمیں اخبار کے مقابلے میں پورٹل بھی اچھا لگنے لگے لیکن میرا اپنا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ وہ اتنے اعتماد کے قابل نہیں ہے ہاں میں ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں اور اس کا تجربہ بھی مجھے ہے یوٹیوب پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا وہ منگھڑت ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے یا تو وہ سینہ بسینہ بیان کی جاتی ہیں یا وہ ضرورت کے مطابق بیان کی جاتی ہیں تو ڈیپلی جو ایک چیز ہوتی ہے جس میں صحافی کو جانا چاہیے اس پورٹل پر جا رہا ہے ٹھیک ہے لکھ نہیں رہا ہے نہیں ٹائپ سے مراد نہیں ہے میری میری مراد ہے کہ اس کی صداقت کتنی ہے صداقت آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا اسی ٹائم کوئی آپ جو ہے وہ گروپ کھول کے دیکھ لی جائے گا اس میں آپ کو بہت سی خبریں ایسی ملیں گی ستر فیصد تو یہ مان کے چلیے گا آپ سوشل میڈیا کے اوپر کہ فارورڈ خبریں ہوتی ہیں اب تیس پرسینڈ بچی تیس پرسینڈ میں لکھنے پڑھنے والے بچے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ الہباز سے ایک اخبار نکلتا تھا تو میں اس میگزین کے اندر بھیجتا تھا تو ان کی شرط یہ ہوتی تھی ہمارے ساتھ کہ آپ جوابی لفافہ بھی رکھیں گے ہم جوابی لفافہ رکھتے تھے تو ہمارا مضمون واپس آ جاتا تھا اس جوابی لفافے کا سہرہ اور ایڈیٹر کا اس کے ساتھ ایک لیڈر لگ کے آتا تھا کہ آپ کے مضامین میں یہ خامیہ ہیں یہ چیزیں آپ نے درست نہیں کی ان کو درست کی جائے گا تب ہمیں بھیجئے گا تو یہ چیز آج ختم ہو جائے گا وہ ختم ہو گئی یعنی کہ جو چاہے آپ چھپوا لیں چھپوا لی جائے گا بالکل یہ اور پیڈ نیوز بن نہیں ہے پیڈ نیوز اتنی بن نہیں ہے چھوٹی چھوٹی خبریں بہت چھوٹی چھوٹی خبریں کسا آپ ماسک بانٹے اور سائیکل کی ٹکر ہو گئی بگی سے گر گیا کھمبے سے ٹکرا گیا بجلی نے کرنٹ مارا آپ بیس سال پہلے جائیں گے اس طرح کی خبریں جو لوکل کی خبریں تھیں ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور اس سے ایک بڑا نقصان اور ہوا کہ صحیح لفظوں میں اگر کہا جائے ہر میدان کے اندر پستا قد لوگوں کو ایک میدان مل گیا یہ پریشانی ہوئی ہے اس میں وزا شاہ صاحب جس طرح سے آپ نے عدبی اور سماجی وہ تنظیمیں کون سی ہیں وہ تنظیمیں کیا کام کر رہی اس دیوبن شہر میں دیکھئے جو پچھلے بیس سال سے ہم نے ایک تنظیم قائم کی تھی یہاں پر انیس سو پچانوے کے قریب وہ اردو ٹیچر ویلفیر ایسیسیشن تھی اردو ٹیچر ویلفیر ایسیسیشن نے اردو کے لیے بہت کام کیا زیلہ سہارنپور کے اندر اور پھر اس کا حلقہ مزفرنگر میں بڑھا مہرت میں بڑھا تو ہم نے اس کے اندر ایک تو کمپیٹیشن کرائے اردو کے قائدوں کی اشارت کی اور سالانہ ہم نے اس میں تقریبات کی یوم اردو کے اوپر اور ایک پرگرام جو بہت لمبے ٹائم تک ہم نے یہاں دیوبند میں چلایا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم یہاں کے مقامی انٹر کالیجز کے اندر جاتے تھے اور تین ٹاپ جو بچے ہوتے تھے فرس سیکنڈ تھرڈ ہائی سکول اور انٹر میں نمبرات لانے والے بچوں کو کالیجز سے اکھٹا کر کے ایک جگہ پر ان کو شیلڈ ان کو اردو کی کتابیں اور ان کے دیگر اعزازات کا ہم نے جو ہے یہ وہ کیا کیا نام ہے انعقاد کیا اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ جیسے ہمارے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں لگا کہ صاحب ان کی کتاب کا جو ہے اجرہ ہونا چاہیے ہم نے ان کے اجرہ میں تعاون کیا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑے کام ہم نے کیا میرا اندازہ ہے دیوبند کے اندر کہ کم سے کم علامہ اقبال ایوارڈ اور دوسرے ایوارڈ ہم یہاں کے مقامی صحافیوں کو عدیبوں کو قلمکاروں کو اساتذہ کو ڈیڑھ سو کے قریب لوگوں کو ہمیں اعزاز دے چونکہ اس میں زلہ بجنور بھی شامل ہے زلہ مظفرنگر بھی شامل ہے زلہ سہرنپور بھی شامل ہے رڑکی اور اترہ کھنکے بہت سے عدیب اور صحافیوں کو ہم نے دیوبند میں بلا کر اعزاز دیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہے اور ہم نے جو ہے اسی نظریے سے اپنے اخبار کے چار صفحے اردو کے لیے بھی رکھے ہیں اور میں نے ذاتی طور کے اوپر میں بتاؤں آپ کو یہ میں کسی سے بتاتا نہیں پچھلے سات یا آٹھ سال سے زلے کے اردو کے پیپر میں بنا رہا ہوں جی یہ ایک ڈپارٹمنٹل چیز آپ تعلیم میدان سے جنے ہوئے ہیں آپ ٹیچر ہیں اور ہم نے اردو کے کتابوں کے لیے بہت کوشش یہاں پر کی اردو ٹیچرز کے پرموشن کے لیے بہت کوشش کی اور آپ کو حیرت ہوگی راشد بھائی کہ جب افسران نے بیٹھ کر اسکول ایلٹمنٹ کیے ہمارے جو زلے کے نمائندے ہیں زلہ صدر اور زلہ سیکریٹری وہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر اردو اساتذہ کو اسکول دینے کے کام میں بھی کام آئے ہیں جس طرح سے آپ نے باتیں کی کہ تعلیم میدان میں ہم نے یہ کام کیے اور بہت سے ایوارڈ باتے اور ایوارڈ تقسیم کیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق جو ہے جو صافت سے اور آپ نے کہیں کتابیں بھی لکھیئے گیا وہ کتابیں کونگونسی ہیں اور آپ نے شاید کئی سو مضامین بھی اب تک لکھ چکے ہیں مختلف اکباروں میں تو کونگونسی اکبارات ہیں اور کتنی کتابیں آپ کے آئیے ہیں دیکھیں اخبارات تو تقریباً ایک سو پچیس ہو چکے میرے اور لگ بگ بارہ سو کے قریب میرے مضامین آ چکے بارہ سو مضامین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس میں تفسرے بھی ہیں تجزیے بھی ہیں اور خطوط بھی ہیں اور دوسرے وہ بھی ہیں اور جہاں تک اخبارات کی بات ہے میرا سفر جو ہے وہ اسلامیہ جو ہمارا انٹر کالیج ہے دیوبند میں اس کی ایک میگزین سے ہوا تھا اس میگزین میں مانا اجازہ مرہوم نے سب سے پہلے میرے سے انیس سو ستتر میں ایک مضمون لکھوا آئے تھا پھر قومی آواز پرتاب ملاب اخبار مشرق انقلاب بمبئی انقلاب دہلی اردو ٹائمز بمبئی اخبار مشرق کلگتہ قومی آواز پٹھنا قومی آواز لکنو ازائم اور جو متعدد اخبارات ہیں اور میں نے سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر راشد بھائی یہ کی کہ میں نے اردو اور ہندی کو برابر لکھا سات سات اگر میرے تیرہ سو مضمون ہے تو آٹھ سو کے قریب میں نے ہندی میں بھی لکھے تو میرا زبان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ زبان حاکی میں وقت کی ہوتی ہے اور اسی میں ہمیں اپنے مسائل اور اپنی گفتگو کرنی چاہیے زبان کے حوالے سے کبھی سرحدیں نہیں کھیچنی چاہیے کبھی بیریئر نہیں بنانے چاہیے اور کبھی تنگ نظری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم افسران حکومت اور دیگر لوگوں تک اپنی بات رکھنے میں کامیاب رہے جہاں تک کتابوں کا سوال ہے میری گیارہ کتابیں آ چکی اور میں نے ان کتابوں کے اندر ایک خاص چیز جو رکھی وہ یہ رکھی کہ میں نے مخصوص مسلم سے پہنے لکھا دیوبند کے اندر عموماً کیا ہوتا رہا ہے کہ کیونکہ داراللوم کے حوالے سے یہاں پر ہوا یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے والے مسلم سے زیادہ ہوئے تو مسلم نے عموماً علماء کے حوالے سے عدوبہ کے حوالے سے سماجی خدمتگاروں کے حوالے سے لکھا میں نے اس کو سرحت کو لانگنے کی کوشش کی میری پہلی کتاب جو آئی تھی دیوبند گوراؤ وہ دیوبند کی پہلی رنگین کتاب تھی اس سے پہلے کوئی دیوبند میں رنگین کتاب کی اشارت نہیں ہوئی تھی سن دو ہزار چار میں سوہیب علیاسی صاحب جو انڈیا موسٹ وانٹڈ کے ڈائریکٹر پرڈیوسر تھے انہوں نے آکے اس کا اجرہ کیا تھا تو اس میں میں نے پچاس شخصیات کا انتخاب کیا تھا دیوبند گوراؤ دیوبند گوراؤ اس پچاس شخصیات کے اندر مولانا سالیم قاسمی صاحب مولانا اندرشاہ صاحب مولانا عبدالخالق متراسی کے ساتھ ساتھ میں نے ہندو حضرات کو بھی شامل کیا اور میرا ذہن یہ کام کرتا ہے راشی صاحب کہ جب تک ہم سامنے والے کی بات نہیں کریں گے تو تب تک ہم اپنی بات جو ہے اس سے کو پہنچا نہیں سکتے دارالوم کیا ہے اسلام کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہماری تہذیب کیا ہے ہماری روایات کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس تک کو ان تک پہنچانے کے لیے ان کی شمولیت ہمارے یہاں لازم ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک کتاب آئینہ لکھی کہیں کہیں کہ آپ جو ہے قومی ایک تک ہے بھی امران ثابت ہوتے ہیں جی بالکل پھر میں نے ایک کتاب آئینہ لکھی دیوبند کے صحافیوں پر اور شورا پر تو اس میں ایک سو پچیس افراد شامل تھے ان ایک سو پچیس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے اور بہت شروع سے میں نے تاریخ کو لے کے چلا پھر تیسری کتاب میری اوراقِ عدب تھی جس میں میں نے دیوبند کے اسی شورا کا کلام اکھٹا کیا جی پھر میری چوتھی کتاب جو تھی وہ تذکرہ خانوادہ شاہی تھی جو حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری پہ سوانے تھی پھر میں نے کتاب شاہ پریوار لکھی حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری کے اوپر چودہ کتابیں آ چکی سوانے دیوبند کی تاریخ کے اندر کسی علماء کے اوپر اتنی ابھی تک کتابیں نہیں آئیں شاہ پریوار جی شاہ پریوار حضرت کے اوپر انگریزی میں فارسی میں عربی میں اردو میں منظوم منظوم کلام میں بھی اللہ مانور شاہ کی سوانے حیات تھی میں نے پہلی بار اللہ مانور شاہ کی سوانے حیات ہندی میں لکھی اور یہ میں نے اپنے چچا کی فرمائش پر لکھی مانور اندر شاہ کشمیری صاحب نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو کسی کو تعرف میں جب میں کتاب پیش کرتا ہوں تو مجھے کتاب تو میں پیش کر دیتا ہوں لیکن سامنے والا ذرا معذوری کا اظہار کرتا ہے تو میرے فرمائش کہ وہ جو اردو نہیں آتی جی اردو نہیں آتی تو میں نے اس وقت شاہ پریوار لکھی تھی پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ویقتی جو بھی شیش ہیں تو میں نے اس کے اندر دیوبند کے ایک سو نو لوگوں کا انتخاب کیا جس میں ہندو مسلم ٹیچر صحافی سماج سے بھی جتنے بھی تھے اور اس کا اجراء میں نے راشد بھائی ایک ایسے وقت میں کیا کہ جس کا تصور دیوبند کے اندر نہیں تھا کیوں کیا بات تھی ایسی خاص بات وہ ایک جو کشمیر کے اندر ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیا تھا دو سال پہلے واقعہ ہوا تھا دو تین سال پہلے تو اس واقعے کے بعد بڑی کشید کی ایک بڑی کشید کی تھی تو میں نے یہاں کا ودایہ خمر برجیش سے کہا کہ آپ کو آنا ہے اور اس شرط کے ساتھ آنا ہے کہ آپ کو دارالعلوم کے استاد کے برابر میں بیٹھنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اختلاف کی چیز ہے باج پکے ابھی ہمارے یہاں پر ایم ایلے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے اختلاف کی چیز ہے تو میں نے کہا نہیں اختلاف کی چیز نہیں ہے دیوبند سے ایک مصبت پیغام جانا چاہیے کہ آج بھی دارالوم کا استاد اور بی جی بی کا ایم ایلے ایک جگہ بیٹھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف اتنا کیجئے کہ لوکیشن بدل دیجئے گا آپ کے پروگرام میں کوئی خلل نہ پڑے وہ آئے وہاں پر رہے میں نے یہاں سے مولانا نظریم الواجدی کو اور پروفیسر تنویر چشتی کو اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اپادیش روڈ صاحب ہیں انہیں اور ایک اور ہیں یہاں پر ان کو جو بھاج پسی تعلق تھے ان سب کو ایک سٹیج پر بٹھا کر اپنی کتاب کا ایجرہ کیا اور میں نے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھئے ابھی دیوبند ہندو مسلم ایک تاکہ علم بردار ہے اور ایک چیز تو آپ نے بارتی ایجنتہ پارٹی کے ایمیلے کو بلایا اور ہندو مسلم ایک تاکہ علم بردار کی حصے سے پیش کیا تو آپ کو کیا لگا کہ آپ بی جے پی کی آئیڈولیجی سے متاثر تھے یا اس ایمیلے کی اپنی پہچھان جو ہے ان کی شخصے سے متاثر ہوئے آپ کیونکہ ہندو بھائی تو اور بھی بہت سارے ہیں نہیں دیکھئے اصل میں ہوتا کیا ہے راشد بھائی کہ ایک سماج کے اندر جب ایک کڑواہٹ آتی ہے اس کڑواہٹ کو دور کرنے کی بھی کچھ طریقے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرنا پڑے گا جس کو سرو سماج نے چننک کھا ہے تو میرے خیال سے ہمارے حلقے کے اندر سرو سماج کا چننوا آدمی جو ہے وہ ہمارا ودھائک ہے ہمارا چیئرمین ہے ہمارا ایم پی ہے سرو سماج کے کیسے ہو گئے ہو کیونکہ وہ تو ان کی آئیڈولیجی بلکل الگ ہے سیکولیزم الگ چیز ہے اور سمپردائک طاقتی الگ چیز ہے وہ تو سماس سے آتے ہیں جہاں پر سمپردائک تب بڑے اپنے اروج پر ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سر میں سمان دیکھیں میرا اپنا جہاں تک خیال ہے کہ یہ سب چیزیں الیکشن کے نتائج تک ہوتی ہیں الیکشن کے نتائج کے بعد آپ تسلیم کریں یا نہ کریں وہ آپ کا ایمیل ہے ایک چیز دوسری چیز دیکھیں قربت تو آپ کو لینی پڑے گی جانی پڑے گی قربت سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیڈیولوجی کو آزمائیے آپ جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیجئے یہ نہیں ہے جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ ودھائک ہے یہ ہمارے سانسد ہیں میں نے حاجی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت کی اگر میں آپ کو تقریر سناؤں میرے پاس ویڈیو موجود ہے تو وہ دارالعلوم کی تعریف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے دارالوم پر گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کتاب کے کونسپٹ کے اوپر بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے کتاب کا بلکل آخری پیج پر میں نے جس ذکر ایک خاتین ہندو خاتین کا اپنے پڑوس کا کیا اس کو پڑھتا ہوا آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور دیکھئے یہ تو ایک ایڈیولوجی ہے لوگ شیئر بھی پالتے ہیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے آپ نے بات کی شاہ پریوار کی شاہ پریوار کی آپ خانوادے سے ان کے اولادوں میں سے شاہ پریوار کے تعلق سے کچھ بتائیں گے ہمارا خاندان تقریباً سو سال پہلے کشمیر سے دیو بند آیا حضرت علامہ انورشاہ کشمیری ننگے پاؤں کشمیر سے چرکر دیو بند آئے یہاں وہ دارالعلوم کے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے جس وقت حضرت مالٹا کی جیل میں جانے لگے اس وقت دیو بند کے اندر عالموں کا ایک وہ تھا کہا کہنا چاہیے گھر تھا مرکز تھا اس وقت ہمارے پاس حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے مولانا اعزاز علی بریلوی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس علامہ ابراہیم بلیاوی تھے پانچ ہمارے پاس بے نظیر عالم تھے لیکن حضرت شیخ الہند نے حضرت علامہ انورشاہ کشمیری کا بحیثیت شیخ الہند انتخاب کیا وہ چودہ سال یہاں پر بحیثیت شیخ الہدیس کے دار علوم دیومن میں رہے اس کے بعد میرے چچا مولانا اندرشاہ صاحب مرہوم یہاں پر دار علوم سے وابستہ ہوئے لگ بک سن بہتر میں چھتر میں شیخ الہدیس اور وہ نازی میں تعلیمات ہوئے پھر اس کے بعد وقف دار علوم سے منصوب ہوئے چالیس سال تک وہ شیخ الہدیس رہے میرے والد محترم مولانا عزر شاہ قیسر صاحب پیتالیس سال سالہ دارڈوم کے ایڈیٹر رہے اب میرے بڑے بھائی مولانا نصیم اختر شاہ قیسر صاحب صحافی بھی ہیں عدیب بھی ہیں چالیس پیتالیس کتابیں آ چکی متعدد اخبارات کے اندر لکھ چکے وہ دارڈوم کے اندر استاد ہیں اس کے علاوہ میرے چچرزاد بھائی مولانا اندرشاہ صاحب کے صاحب زاد مولانا احمد خیزر شاہ صاحب دار العلوم اور جامعہ امام محمد انور شاہ کے شیخ الحدیث ہیں اس کے علاوہ نائب ناظیم تعلیمات بھی ہیں اور منتظیم ان میں سے میں بھی ہیں تو مختصر یہ ہے کہ یہ پچھلے سو سال کی تاریخ ہے یہ علم عدب صحافت سیاست سب پر مبنی جو ایک میار قائم کیا تھا تو اس میں بس میں نے کمزور سی چند انیٹے لگا رکھی ہیں یہ جو آپ میں لکھنے کا شوق پیدا ہوا جو چار صحافت کے میدان میں یا عدب میدان میں یا جو بھی کتاب آپ نے لکھی وہ خاندان میں خون سایا کہ یہ ساری لوگ جو ہے اٹھانے پر دیکھ راشد بھائی کچھ قدرتی بات یہ کہ اس فیلڈ کے اندر نہ تو میرا استاد ہے کوئی نہ شاگرد ہے دونوں چیزیں بڑی خاص ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کرم میں نے آج تک کسی سے اپنے مضمون پر اصلاح نہیں لی یہ سب اس کا کرم ہے یہ کوئی میں فقر کے ساتھ یا غرور کے ساتھ نہیں کہہ رہا اور بہت لوگوں کو یہ شک ایک طفیل مدد تک رہا کہ مجھے میرے بڑے بھائی نصیم اختر شاہ قیسر لکھ کے دیتے ہیں لیکن جب میں نے ہندی میں لکھنا شروع کیا اور اسٹیج سے بولنا شروع کیا غلط بیانیاں ہیں مجھے ان سے سخت چڑھ ہے اور پھر میں جب لکھنے ویٹھتا ہوں میں سامنے والے بلکل لحاظ نہیں کرتا اور اللہ کا احسان ہے سب کرم ہے ان چیزیں مجھ سے وابستہ ہیں ایک یہ میں نے کبھی لکھنے پڑھنے کے لئے کسی سے کوئی معافضہ نہیں لیا اور یہ میں جو ہوتے ہیں وہ بہت بزدل ہوتے ہیں ان کے پاس کھونے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس لئے ڈڑنا کہیں گا آپ کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کی کمر کے پیچھے ایک طاقت ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے اسے نے ہاتھ رکھا رکھا میں آج بھی میں آپ کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے زیادہ دفاع میں نے کیا اور سب سے زیادہ ان کی تنقید میں نے کی میں نے دارالوم دیوبند کو اس وقت جگانے کی کوشش کری آج سے بیس سال پہلے افسوس کے دارالوم دیوبند نہیں جاگا اگر اس وقت دارالوم دیوبند میری تحریروں پہ میری تجویز پہ جاگ جاتا بہت چھوٹا سا آدمی میں تو وہ ایک دو واقعات ایسے اس ٹائم رونوما ہوئے کہ دارالوم دیوبند نے مجھے بچہ سمجھ کے ناکار دیا آج دارالوم دیوبند اسی منظر پر اس ملک کے اندر کھڑا ہے جہاں میں ان کو بتا رہا تھا کہ بیس سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے اپنی تحریروں سے یہ یہ بہت بڑی بات ہے میں اگرہ سوال جو میں چاہتا ہوں کہ دیوبند کی سرزمین ہے عدبی سرزمین ہے شاعروں کی سرزمین ہے شاعری کے حوالے سے آپ دیوبند کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شاعری یہاں کی کس طرح ہو رہی ہے یا کس طرح ہو ہے اور جو شاعری یہاں سے گجر ہے ان کے بارے آپ بتائیں گے دیکھیں یہ شاعری کا جہاں تک تعلق تھا دیوبند ہمیشہ سے زرخیز مٹی رہی ہے نہ صرف شاعری میں نظم میں بھی اور نصر میں بھی اور الحمدلللہ اللہ کا احسان ہے اور یہ صرف دارلوم دیوبند کی برکت ہے دارلوم دیوبند نے تعلیم کے میدان کے اندر اور تربیت کے میدان کے اندر بے مثال شخصیتیں پیدا کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دارلوم کی تعلیم دینیات سے شروع ہوتی تھی دینیات کے بعد فارسی خانہ فارسی خانے کے بعد عربی آٹھ سال کی تو میرا خیال سے جس نے فارسی پڑھ لی پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں آج یہ دو چیزیں ختم ہوئیں دینیات اور فارسی فارسی ختم ہونے کا سب سے زیادہ اثر عدب پر دکھائی دیا علامہ حبیب حسن وحشی کے بعد دیوبند کو اروج اگر دیا تو وہ مولانا آمیر عثمانی اور علامہ انور صابری نے دیا ان دو شخصیت انہیں نظم میں بھی اور نصر کے اندر بھی لا جواب لکھا پورے ملک اندر نمائندگی کی اور اس درجہ ان کے معاملات رہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے ادارے بڑی شخصیات ان کے قلم سے متاثر بھی ہوتی تھی اور ڈرتی تھا میں اس کا یہاں بھی اظہار کروں اور شکریہ ادا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد سلسلہ چلا عبداللہ راہی عمر فاروق آسیم صاحب یہ سب ایک سلسلہ چلتا رہا پھر ماجد دیوبندی نواز دیوبندی نواز دیوبندی صاحب کے پاس آنے کے بعد یہ گاڑی کہیں نے کہیں ایک اسٹیشن پہ رک گئی نواز صاحب تو سفر میں ہیں لیکن عدبی جو ایک سرگرمی تھی وہ اب اس پیمانی کی نہیں رہی جس پہ ہونی چاہی تھی اس کی چند بنیاد وجہ بھی ہیں ایک یہ کہ سب سے بڑی جو خامی ہے میں سمجھتا ہوں مقامی طور کے اوپر یہ بہت تلخ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چند لوگوں نے عدب کو برادری کے نام پہ تقسیم کیا برادری کے نام پہ تقسیم یہ ہوا کہ بھئی مجھے صدر بننا ہے تو مجھے بھیڑی گھٹی کرنی ہے تو انہوں نے جو ادھر ادھر نہیں تب تک آپ لکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو پڑھنے کا شوق ختم ہوا تیسرا جو عدبی مجلسے تھی جن کے اندر اصلاح ہوا کرتی تھی لوگ اصلاح کیا کرتے تھے جس کے آخری کڑی علامان ور صابری صاحب تھے جو ایک وقت کے اندر سات آٹھ مختلف موضوات کے اوپر اصلاح کر دیا کرتے تھے وہ ختم ہوا آج تو بلکل یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب نشست اخبارات سوشل میڈیا اور فوٹو کی ذات تک رہ گئیں میں نے پہلے بھی بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ اب وہ اشار جو پورے ملک کے اندر گونجتے تھے پوری دنیا کے اندر گونجتے تھے دیوبند کے مٹی سے نہیں نکل لہے دانی شامل مرہوم کا آخری شیر کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جدر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے اس شیر نے قومی سطح کے مشاعروں کے اندر آغاز سبب بنا بائیس بنا لیکن اس کے بعد پھر اس طرح شیر منظر عام پر نہیں آیا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سہولت کے ساتھ نشیست چھپ رہی ہیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں لوگ اصلاح لینے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دیکھئے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں جن شورہ سے گفتگو کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شیر روزانہ کہو پندرہ دن میں غزل کہو ایک مہینے میں دو غزل کہو تو یہاں بہت سی نشیست کے اندر آپ شرکت کیجئے ایک آدمی پہ ایک ہی غزل ہے اور وہ پندرہ بیس سال سے اپنا کام کر رہا کیا بات ہے بہت تل حقیقت ہے اور اس میں ایک خامی ہو رہی کہ عدب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور وہ جو نامور شورہ ہیں ان کی نہ تو شرکت کرائی جاتی نہ وہ شرکت کرتے تو اس سے یہ ہوا کہ اگر آپ کی کلاس کے اندر ماسٹر نہیں ہیں تو بچے شور مچائیں گے تو جب کوئی استاد شاعر ہی نہیں بیٹھا تو شاعر شور مچائیں گے نعرے بازی ہو جائے گی کچھ بھی سنا دی جیے گا اور تخیل کا یہ کہہ دی نا اور اپنے جواز اس طرح پیش کرنا کہ مرزا غالب کبھی کوئی شاگرد نہیں تھا وہ بھائی میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ مرزا غالب کے بعد کوئی دوسرا مرزا غالب نہیں آیا مجائے شاہ صاحب آپ سے آخری سوال موجودہ بھارت میں جو ملک کے حالات ہیں ملک کے حالات بھی بڑے خراب نظر آ رہے ہیں اور آگے مستقبل بڑا عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کا دائم کیا تیار کرنا چاہیے دیکھئے راشد بھائی اس سلسلے کے اندر میں پچھلے پندرہ سال سے تبلیغ کر رہا ہوں میں لفظ تبلیغ کا استعمال کروں گا میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر سرخ روز صرف تعلیم سے ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس جب تک وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا مگر بد قسمتی سے مسلمان سیاست کا حصہ بننا چاہ رہا سیاست میں بھی یہاں ایک بڑی کمی یہ ہو گئی کہ خاندانی لوگ پڑھے لکھے لوگ پیسہ خرچ کرنے لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے اور دلال قسم کے لوگ جن کی کوئی کوئی کوالیفیکشن نہیں ہے جن کو اپنی بات رکھنے کا صلیقہ نہیں ہے جو طریقہ کار جو ہے وہ لوگ سیاست میں آگئے اور ایک چیز اسمبلی پارلمن میں جا بات کرنے کا صلیقہ نہیں اپنے مسائل کو پیش نہیں کر سکتے ہو ہاں یہ بھی ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی ہے دیکھئے 92 کے بعد ہندوستان میں سیاست کا مزاج بدلا اور مزاج زنداز سے بدلا کہ ایک زمانہ تھا جب زمیدار گھر سے خرچ کر سیاست کرتا تھا جو جوتے اتار کر فرش پہ بیٹھ جائیں اور دوسرے لوگ جوتے پہن کر سنگل کرسی پہ جائیں تو ضمیر والے لوگ گھروں کو چلے گئے اور بے ضمیر لوگ وہی بیٹھے رہے گئے نیچے بیٹھ گئے وہ فرش پہ بیٹھ گئے وہ اور انہوں خاص طور سے مسلم کو انہوں نے جرائم کے جو شعبے تھے وہ دے دیئے کہ صاحب آپ سٹھا بازی کرائیے آپ گائیں کٹوا لیجئے آپ شراب بیچ لیجئے گا تو یہ چیزیں جو تھیں اس سے ان کے پاس ارننگ تو ہوئی بہرحال جب حکومت نے اس کے اوپر پابندی آئید کر رکھی ہے اور اگر ہماری کوئی دل شکنی کرے گا ہمیں تکلیف ہوگی ہمیں دل جوئی کرنی چاہیے اور جس چیز کو چھوڑ دینے سے ہماری ذات اور ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا دقت بھی نہیں میں مانتا اور راشد بھائی میں ایک چیز اور اس آپ کے انٹریو کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر اس ملک کے اندر اپنے وجود کی بقا چاہتے ہیں انہیں آج بھی اپنا تمام سرمایہ تعلیمی اداروں میں لگا دینا چاہیے تعلیم کو مفت کرنا چاہیے تارگیٹ کے ساتھ پڑھانا چاہیے اور جو انہوں نے ایک طریقہ ایکار بزنس اس کو اختیار کر لیا وہ جب تک بزنس اختیار کرتے رہیں گے وہ اپنی قوم اپنی ملت کو کچھ نہیں دے سکتے ان کو اپنے دل کے اندر درد پیدا کرنا ہوگا اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں اور ایجوکیشن کے اندر مسلمانوں کے دل سے درد نکل چکا میں تینی مسلمانوں کو مشن دوہزار پچاس تعلیمی مشن تیار کرنا چاہیے دوہزار پچاس تک مسلمانوں کا ہر گھر کا بچہ تعلیمی آفتہ ہو جائے دیکھئے تعلیمی آفتہ تو آج بھی ہے لیکن وہ ٹارگیٹ سے نہیں پڑ رہا میں یہاں پر آج کوئی ہمارا دیوبند کا اس ڈی ایم بن گیا کیا وجہ یہ ہے کہ ہم تارگیٹ نہیں ہم نے تو صرف ایک یہ کر لیا کہ ہمارے پات دستخط آ جانے چاہیے ہم نے ایک پیمانہ یہ بنایا کہ بچہ کوالیفائش ہونا چاہیے مقامی تنظیم ہے بڑھ بڑھے لوگ وہ ایک ٹارگیٹ کیوں نہیں بنا رہے گی دس سال میں پندرہ سال میں ہم کو اتنے ڈاکٹر بنانے اتنے انجینئر بنانے اتنے ای پیس آئی ای ایس بنانے کیوں نہیں ہو رہا یہ آپ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے دیکھئے اور لوگ میں جہا تک سمجھتا ہوں کہ اس کو قطعی طور کے اوپر برائی میں نہ لیا جائے یہ کام ہمارے ہاں جمعیت علماء ہند کو کرنا چاہیے تھا بڑے پیمانے کے اوپر دیکھئے ذرائع ہیں اصل جن کے پاس ذرائع ہیں انہیں دلچسپی نہیں ہیں اور آپ حیرت کریں گے کہ میرا ایک ساتھی ہے نوشہ درشی تقریبا ہندوستان کی پچیس یا تیس یونیسٹی کے اندر گھوم چکا چالیس یا پیتالیس ذلو کے اندر جا چکا اس کے پاس ستر یا اسی اس وقت فائل ہیں اور وہ بچوں کی کانسلنگ کرتا ہے ہائی سکول اور انٹر کے بعد تو ہم نے کانسلنگ کبھی کوئی سینٹر نہیں ٹارگیٹ سے نہیں پڑھ رہے ہم جس جب تک ہم صرف یہ پڑھتے رہیں گے اچھا لڑکیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہو سونا ہماری لڑکییں ہیں اور سنار ہمارے لڑکے ہیں تو سنار بھی تیار کیجئے گا اور تاکہ معاشرے کے اندر ایک برابری پیدا ہو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی نے بہت اچھے سے تعلیم حاصل کر لی اب اس کے میار کا لڑکا نہیں مل لہا تو وہ اس کے اندر جو خامیاں پیدا ہو رہی ہیں ان خامیوں کو بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سونا ہے ہمارے پر مضبوط تجوری نہیں جس کو بائی افاظت نہ سکے ہو جی بلکل لڑکیوں کو پڑھائیے گا کوئی دقیقت نہیں پڑھنا چاہیے لڑکیوں کو اور ایک چیز جو ہے میں یہاں پر آپ کے ذریعے سے پورے ہندوستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جہاں مسلم ادارے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سی بی ایس سی سی بی ایس سی بورڈ کا یا آپ مادیمک کا سکول چلا رہے آپ نوی دسوی اور گیاروی کا نوجوان بچے تو آٹھ وی تک اسلامی تاریخ دینیات جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار عدب عدب کے اندر نظم اور نصر تحریر اور تقریر سب کو زندہ کیجئے ورنہ آپ کے پاس نہ بولنے والا ہوگا نہ لکھنے والا ہوگا نہ سمجھ نے والا ہوگا تو بہت اچھی باتیں نکل کر آئی میں آپ نصر نے میڈیا اور شعر کی جانی سے آپ شکریہ بہت شکریہ راشد بھائی اور میں ایک مبارک بات بھی آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کے مسائل کے اوپر اتنی دور سے سفر کر کے یہاں لوگوں سے ملاقات کی دیوبند کی وہ سرزمین ہے کہ یہاں کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے میں دعا بھی کروں گا اور اپیل بھی کروں گا کہ جن لوگوں سے راشد بھائی نے یہاں پر ملاقات کی جن مسائل پر گفتگو کری جو حقائق لوگوں نے پیش کرے جو مسور نے پیش کیے خدا رہ ان کے اوپر عمل کی جی گا یہ راشد بھائی کی محنت رائے گا نہ جانے دی جی آپ سب ناظرین کا درشکہ شکریہ دھنیواد جائے بھارت جائے ہند شابود شدیقی کے ساتھ راشد جی موسیقی